کرکٹ ایشیا کپ دو ہزار بائیس کا ملہ اختتام پزیسی نکا ایشیا کپ کا چھٹا ٹائٹا جیتنے میں کام یاب کرکٹ ایشیا کپ دو ہزار بائیس کے ٹاپ ٹین وکر ٹیکر کون سے ہیں جنہوں نے سب زیادہ وکٹے حاصل کی ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ہم باز کرے ٹاپ ٹین وکر ٹیکر کے بارے میں تو دسویں نمہ پر راشد خان جنہوں نے پانچ میچے میں چھے کھلانے کو آؤٹ کیا ہے بائیس رانج کے بعد تین کھلانے کو آؤٹ کرنا بیس سکو رہا جبکہ نامہ نمہ پر پرامود مددوشان جنہوں نے دو میچے میں چھے کھلانے کو آؤٹ کیا چونتیس رانج کے بعد چار کھلانے کو آؤٹ کرنا بیس سکو رہا آٹھ میں نمہ پر چمیکہ کا نورت نے جنہوں نے چھے میچے میں سات وکٹی آسل کی ہیں ستائیس رانج کے بعد دو کھلائنے کو آؤٹ کرنا بیس سکو رہا ساتھ میں نمہ پر نسیم شاہ جنہوں نے پانچ میچے میں سات وکٹی آسل کی ہیں سات رانج کے بعد دو کھلائنے کو آؤٹ کرنا بیس سکو رہا چھتے نمہ پر مجیب اور رحمان جنہوں نے پانچ میچے میں سات وکٹی آسل کی ہیں سولہ رانج کے بعد تین وکٹے حاصل کرنا ان کا بیس سکو رہا پانچویں نمبر پر ہائر سرو جنہوں نے چھے مچز میں آٹھ کلانے کو آؤٹ کیا ہے انتیس رانج کے بعد تین وکٹے حاصل کرنا ان کا بیس سکو رہا چوتھے نمبر پر شاہداب خان جنہوں نے پانچ مچز میں آٹھ کلانے کو آؤٹ کیا ہے آٹھ رانج کے بعد چار وکٹے حاصل کرنا ان کا بیس سکو رہا تیسرے نمبر پر محمد نواز جنہوں نے چھے محجز میں آٹھ وکٹی آسل کی ہیں پانچ رانز کے بعد تین وکٹی آسل کرنوں کا بحث سکو رہا دوسرے نمبر پر ونیندو اسرنگا جنہوں نے چھے محجز میں نو وکٹی آسل کی ہیں اکیس رانز کے بعد تین وکٹی آسل کرنوں کا بحث سکو رہا پہلے نمبر پر انڈیا کے بموشور پوما جنہوں نے پانچ میچے میں گیارہ وقتی آسل کی ہیں چار آنس کے بعد پانچ وقتی آسل کرناوں کا بحث سکو رہا